اکھیل بھارتی راشتی گورکھا مورچا پارٹی نے بھگت رام نوٹیال ویجے تھاپا معاملے میں ایسا ایٹھی جانج کی مانگ کی آپ کو بتا دیں کہ 2015 میں بھگت رام نوٹیال کی اپرہن کر ہتیا کرنے وہیں دوسری اور باروالا کے جنگل میں ویجے تھاپا کی پیڑ پر الٹا لڑکا شف ملا تھا بھگت سنگھ کے پریوار جنوں کا عاروپ ہے کہ پولیس اور پورو منتری پریتم سنگھ کے دباؤ میں آ کر ہتیارے آکاش پتر چنداز نیواسی داتنو بڑنو اور نوانیت پنگلا نیواسی ہارپٹ پور کو بچانے کے لیے پریتم سنگھ نے کیس کو رفا دفا کرنے کو پولیس پر دباؤ بنایا تھا جس سے ہتیاروں کے خلاف کوئی کڑی سجا نہیں ہوئی ایسے مدہ کو لے کر پولیس ٹریتر آدھکاری ڈاک پتر کے ہاتھوں میں تک تھی لے کر ویجے تھاپا بھگت سنگھ نوٹیال کے پریجنوں نے میای کی گوہر لگائی ویجے تھاپا کی ہتیہ کر بڑھوالا کے چنگل میں شف کو الٹا لٹکانے کا آروپ پریجنوں نے لگاتے ہوئی انصاف دلانے کے لیے بھاری سنگھیا میں کشیتر کے لوگوں کے ساتھ ہاتھوں میں تک تھیا لے کر مریتکوں کو نیای دلانے کے لیے سی او کاریلے پتھر پہنچے وہی ویجے تھاپا کی بہن پوجہ تھاپا نے ہتیاروں کو کٹھوڑ سجا دینے سی ایٹی جانج کرنے کے مانگ پولیس سے کی سی او ویریندر جتونیا نے بھگت رام نوٹیال ویجے تھاپا کے پریجنوں کو آشفاسن دیا کہ مریتک اور ان کے پریواروں کو اچھت نیای دلانے کے لیے پریاس کیا جائے گا اس موقع پر راشتری ایدکش کیپٹن جی بی کارکی زیلہ تیکش رام چندر نوٹیال پردیش سچیف پوجہ تھاپا سہید سمستہ گرامین موجود رہے میں ویجے کی ہتیہ میرا بھائی جو سب سے چھوٹا ہے گھر میں اس کی ہتیہ ہوئی ہے اور اس ہتیہ جب اس کی ہوئی وہ ہمیں ملا تو نا ہی اس کی ان پولیس والوں نے نہ ہی اس کی افائر درج کروائی نہ ہی ہم کروانے گئے تھے انہوں نے نہیں کی اور ہمیں کوٹ کا سہرہ لے کے ہمیں افائر اپنی درج کرنی پڑی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ اپنا وہ ہتیہ اس نے اسوسائیڈ نہیں کیا ہے تو یہ پولیس والے جو ہے اس کو سوسائیڈ کا موڈ کیوں دی رہے ہیں جو چیزیں سچ ہے سچ ہے سامنے آئے اس کو سوسائیڈ کا موڈ دینے کا کچھ ہے نہیں جب اس وہ ہتیہ کی گئی ہے ایک تو پہلے سب سے پہلے یہ بول دیا گیا ہے کہ ہتیہ ہوئی ہے پیڑ میں لٹکا گیا ہے کہاں سے لٹکا ملا وہ ہمیں جمین پر پڑھا ہوا بندہ ہوا جیسے جانوروں کو باندھا جاتا ہے اس طرح وہ ملا ہمیں ہم نے شک اپنے درج کرائے ہیں کہ کس کس پر شک ہے کیا ہے ہمیں یہ چاہیے جو ہمارا بھائی گیا ہے اب وہ مجھے معلوم ہے کہ واپس تو نہیں آسکتا پر جو یہ جانچ ہیں جانچ وہ پوری اچھے سے ہو اور جو دوشی ہیں جس نے یہ کرائم کیا ہے وہ کلپی جو ہے وہ سامنے آئے دیکھو آپ کو مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہاں آپ کو کون لٹکاوا نظر آرہا ہے نظر آرہا ہے جمین سے ایک انچ کی دوری نہیں ہے کہاں لٹکاوا نظر آرہا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے لٹکاوا کیا ہے اس کو مور اس کو ایک آتما ہتیا کا روپ دینا یہ بہت گلت ہے اس کے میں بہت خلاف ہوں اگر اس طرح رہے گا تو کیا ہم گریب لوگوں کے بچے نہیں بچیں گے ہم لوگ نہیں بچیں گے کوئی ایسے تو کوئی بیمار کر ہمیں چلا جائے گا اور بول دے گا اس نے سوسائیٹ کر لیا آپ لوگ مال لیں گے ہمارا یہ ہے کہ پانچ سال پہنچ کے چھے سال ہو گیا ایک اگوا کیا گیا بچہ بھگت سنگھ نوٹیا وہ آج جوان ہو گیا ہوگا لیکن آپ پتہ نہیں کہا ہے اگوا کرنے والوں نے مار دیا جندہ رکھا ہے کیا رکھا ہے اب اس کے لئے ہم نے اس لئے یہاں پر آسیو سری صاحب کو کہا ہے اور ڈی جی پی سے لیٹر ڈی آئی جی آئی جی سب کو کہا ہے کہ اس کا آپ گھرہ سے جانت کریں گے جندہ یا مردہ وہ بچہ سامنے ہو اور اس بچے کا پتہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو کیٹنپ کیا تو کیوں کیا کس کارن سے کیا کس لئے کیا اور کہاں کا لے گیا اس کو آسکر کہاں کہاں وہ گھوما رہے ہیں کہاں کا کیا کر رہے ہیں اور نہیں تو بوڈی دے ہمیں دیکھ تو یہ مدہ بہت گہرا مدہ ہے ساہی پوچھا آپ نے اس کو پکڑ کے کشٹڈی میں رکھا بھی تھا اس سمیں کانگریز کا راستہ مکہ منتری حریص راوت تھے اور ان کے ہومینیسٹر تھے پرطان سنگھ انہوں نے اپنے ہی کومنیٹی کے بچے کو چھوڑو مرنے تو اسے یہاں پرادی نہیں چھوڑو اس کو نکالو یہاں سے کیوں ہومینیسٹر تھا مانگے پلیس والے لیکن وہ ہوتا کون ہے میں پوچھتا ہوں ہوتا کون ہے یہ ہومینیسٹر کانونی ماملے میں ارچند ڈالنے والا کوئی نہیں ہو سکتا کانون سے بڑا کوئی نہیں ہے کانون سے بڑا ہے تو کانونی کاروائی جب پولیس والے کر رہے تھے تو انہوں نے بھادا کیسے پہنچایا اور اس اپناتی کو چھوڑنے کے لیے ایسے کھا اور آج وہ اگر گریرہ منتری نہیں ہے تو کھاں ان کے اوپر آروپ لگنا چاہیے ان کے اوپر چلنا چاہیے دفعہ 304 302 ان کے اوپر بچلنا چاہیے تب بھی پتا چلے گا کہ ہم منتری بننے کے بعد ہم ایسے گلت کام نہیں کریں گے کوئی منتری نہیں خدا نہیں ہے وہ ایک منتری وہ بھی جنتہ نے بنایا اس کو منتری اوشی چھتر کی جنتہ نے بنایا اس کو منتری ہونے ہاں ایسے منتری ہی منتری ہوتے ہیں جو اپنے ہی علاقے کے بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جو مارنے جا رہا ہے اس کو جیل سے چھوڑا دیا ہم یہ مانتے ہیں کہ شیو ڈانڈیال ہم ان کو پہلے سے تھوڑا پہچانتے ہیں اور یہ جہاں بھی انہوں نے کام کیا ہے صحیح کام کیا ہے کہیں انہوں نے اپر آدیو پر ساتھ دینے کی بات نہیں کہی ہے مجھے یاد ہے اور ڈی جی پی بھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈانڈیال آپ کو پہچانتے ہیں یہ پرانے ہیں ہم یہ ایمانتے ہیں کہ ڈانڈیال صاحب آج بھی اتنے ایماندار ہیں یا نہیں ہیں جب یہ کام کر دیں گے دونوں پر آدھیوں کو پکڑ کے جیل کے اندر ٹھوسیں گے اور پھر ان پر مقتمہ چلائیں گے تب مانیں گے ڈانڈیال صاحب وہ ہی ہیں جو پہلے ہیں